اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو جینٹ انگورہ خرگوش کے ساتھ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بول جس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں خرگوش کے جینٹ انگورہ خرگوش کے اور یہ ہے جینٹ انگورہ کے فیمل جو اس نے ابھی ابھی بریٹ کیا اور ماشاءاللہ سے میرے پاس پانچ بچے دی ہیں اور یہ اسی طرح اس کا میل دونوں وائٹ ہیں اور انشاءاللہ ان کے بچے بھی وائٹ ہی ہوں گے ماشاءاللہ سے فیمل جو ہے وہ بلکل ہیلتھی ہے کھانا پینا اپنے ٹائم پہ سب کچھ صحیح کر رہی ہے یہ جینٹ انگورہ خرگوش ہے بول آتی ہے اس کے جسم پہ اور کافی اچھی بول آتی ہے جو کے پاکستان میں بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہے یہ بزنس آج کل دیکھیں ماشاءاللہ سے انہوں نے کتنا پیارا یہ بول کا ایک چھوٹا سا جگہ بنائی ہے بول پھینکی ہے اس نے اتار کے اپنی اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ بچے دی ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ گرم ہے بلکل میں نے بھی بلکل چیک کی ہے اور ابھی آپ کو اگلی ویڈیو میں میں یہ دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں میں نے نکال کے دھوپ میں رکھا ہے اور بلکل ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں یہاں اور یہ بلکل شاید بھوکے ہیں یہ کیوں یہ اس طرح اور یہ آج کے دن مطلب ڈے فرسٹ ہے آج ان کا پہلا دن ہے اور اب پتہ نہیں انہوں نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے یا کس طرح ان کی فیڈنگ ہوگی تو یہ اب اس کو دیکھنا پڑے گا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے میرے پاس اس وائٹ پیر نے گریٹ دی ہے جس میں ان کے پانچ بچے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی بائٹ ہوں گے سفید کلر میں ہی ہوں گے بلکل اپنے ماباپ کی طرح مگر آپ پتہ تو تب ہی چھلے گا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے ان کے جسم بے بال آ جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ بڑے ہو کی کیسے ہوں گے یہ اب دوسرے دن کی ہم ان کو جب دیکھا یہ فیمل ان کو دودھ نہیں پلا رہی تھی تو اس کو پھر اس طرح پکڑ کے فیڈ کروانی پڑی بچے ہوگا شاید فرس ٹائم ایسی یہ فیمل تھوڑا پتر آ رہی تھی بچوں بچے جب پاس آتے ہیں فیمل کے تو یہ تھوڑا ڈر جاتی ہے اور بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی تھی تو پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی لپسٹی کرنی پڑی ہے اور اس طرح پھر اس کو پکڑ کے بچوں کو فیڈ کرانا پڑے تاکہ بچے دودھ سے مر نہ جائیں اور یہ الحمدللہ تیسری دن کی روٹین آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح پکڑ کے اس کو فیڈنگ کر آ رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے بچوں کی سکن پر سفید بال ہلکی ہلکی لوئی جس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال آنا شروع ہو گئے ہیں سفید بال اور انشاءاللہ یہ سفید ہی ہوں گے ان چار بچوں میں سے میرے پاس سے ایک بچہ ایکسپائر ہو گیا اور یہ اب میرے پاس چار بچے بچے ہیں اور الحمدللہ تیسرا دن میں اور یہ بلکل ٹھیک تھاک ہے تو ریگلر صبح اور شام میں فیڈنگ کروا رہا ہوں اسی طرح جس طرح کہ آپ ویڈیو میں ابھی دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ کے چاروں بچے بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور باقی آپ کو آگے بکھاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تو الحمدللہ یہ اب چوتھے دن کی روٹین آپ کو دکھاتا ہوں چوتھے دن بھی اسی طرح فیمل تھوڑا گھبرا رہی تھی ابھی اس کو شاید فرس ٹائم ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا گھبرا رہی ہے تو نیکس ٹائم بریڈنگ میں یہ انشاءاللہ اس طرح گھبرائے گی چوتھے دن میں آپ نے ان کے بال دیکھے کتنے زیادہ ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے اور اب یہ پانچ میں دن کی روٹین آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے چاروں بچے ماشاءاللہ ہیلتی ہیں ان کی آنکھیں ابھی نہیں کھلی مگر اس کے بال کافی زیادہ آگئے ہیں اور ان کے بال پہلے یہ ریڈ تھے ریڈش ٹائپ تھے آپ نے جیسے پہلے دن کی روٹین میں دیکھا دوسرے دن کی روٹین میں دیکھا دوسرے دن کی روٹین میں دیکھا اور پھر چوتھا دن اور آج ماشاءاللہ سے پانچ میں دن آپ ان کو دیکھیں تو ان کی سکین پہ اچھے خاصے بال آگئے ہیں اور سائز بھی ان کا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے بڑا ہو گیا اور یہ ان کا چھوٹا سا ایک بیڈ ہے جو کہ ان کی بول سے ہی بنا ہوا ہے یہ ان کی مدر جو تھی مطلب فیمل جو ہے اس نے اپنی بول خود اتار کے ان کے لیے یہ بول کٹھی کیا اور پھر اس میں اپنے بچے یہاں پہ لٹا دیئے یا دے دیئے تو اب یہ بچے یہاں پہ اسی بول میں رہتے ہیں اور یہ اتنی گرم اور سافٹ ہے کہ بچے بلکل اس میں لگتار یہ آج پانچ میں سے چھٹا دن ہو رہا ہے اور بچے بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور گرم ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ